السلام علیکم good morning hopeful آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم جو ہے اپنا نیو ٹاپک سٹارٹ لیں گے ہم نے کل جو ہے وہ different types of cells کے بارے میں تھوڑا سا introduction آپ لوگوں کو دیا تھا آج ہم detail میں blood cells کے بارے میں study کریں گے میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کل is a homework breeding کے لیے دی تھی اور quiz کے لیے ready رہنے کے لیے کہا تھا تو میں explain کر رہی ہوں اس کے بعد پھر آپ لوگ quiz کے لیے تیار رہیں گے blood cells آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک imaginary picture ہے اور ہم جو ہے وہ سارا جو ہے character کے تروں یہ پورا topic سمجھایا جا رہا ہے تو the first one said hello sara i am a red blood cells یعنی یہ red blood cells سارا سے بات کر رہا ہے my nickname is rbc میرا نام rbc ہے یعنی کہ red blood cells i am part of the blood میں blood کا حصہ ہوں ہم نے آپ پہلے جب اپنے read کی ہوگی تو آپ نے اس میں پڑا ہوگا کہ red blood cells جو ہوتے ہیں وہ three parts میں سے ایک part ہوتے ہیں blood کا یعنی ہمارا blood three portions میں divided ہوتا ہے اور first part کا نام ہوتا ہے red blood cells یعنی کہ rbc's i have a secret agent its name is hemoglobin میرے اندر ایک secret agent جمع ہے جس کا نام ہے hemoglobin sara curiously asked a secret agent what does it do یہ کیا کرتا ہے آپ کا secret agent rbc نے جواب دیا i have assigned it two very important tasks اس کے بہت ہی important tasks ہوتا ہے important کام ہوتا ہے پہلت کا tasks کیا ہوتا ہے اس کا کہ یہ oxygen کو اپنے اندر لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے اور کیا کرتا ہے rbc کو اس کا distinctive red color دیتا ہے آپ کو یہ red color کے نظر آرہے نا یہ cell بلکل توفی کی طرح کے cells ہیں تو یہ کیا ہے یہ red اس لیے کیونکہ اس کے اندر ہیموگلومن موجود ہے اس کے بعد سارا نے پوچھا کیا یہ agent جو ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے اس کے اندر تو rbc نے جواب دیا yes they do sadly we only live for 120 days اب بتائیے red blood cells کتے دن زندہ رہ سکتے ہیں صرف 120 زندگ زندہ رہتے ہیں اس کے بعد یہ کیا ہوتے ہیں یہ مر جاتے ہیں new cells replace us کو نئے cells آ چاہتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں new cells get their agents اور new cells کے اپنے agents ہوتے ہیں سارا then move to the next cells وہ دوسرے cells کی طرف چلی گئی the cells said hello i am a white blood cell یعنی blood کا دوسرا part میرا نام red blood cells i fight of the harmful substance entering the body اور جیسے کوئی substance انٹر کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو میں اس سے fight کرتا ہوں میں بہت aggressive ہوں اور لڑائی جھگڑے میں بہت آگے ہوں اور اپنے territory کے لئے fight کر سکتا ہوں کبھی کبھی تو میں سالوں زندہ رکھتا ہوں and sometimes I die in a few hours اور کبھی کبھی میں چند گھنٹوں میں ہی مر جاتا ہوں depend کرتا ہے کہ مجھے کتنی fight کرنی پڑی دیکھیں بہت سارے jumps آرہ اور اس سے fight کر رہا ہے واؤ you are knight in shining armor آپ تو ایک بہت بڑے knight کون ہوتا ہے جو کہ fight کرتے ہیں بہت زیادہ لڑنے والے سپا سالار جسے کہتے ہیں اور آپ کے پاس چمکدار shining armor موجود ہے سیٹ سارا سارا نے کہا she moved to the third cell پھر وہ third cell کی طرف چلی گئی اس نے کہا کہ میں ایک پلیٹ زخم پر مرہم رکھ 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 جاتا ہے آپ کے دوست کی بڑی کے اوپر میں جمع ہو جاتا ہوں چھوٹ کے اوپر اور وہاں پر ایک clot بنا دیتا ہوں بہت سخت 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 میٹر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے بلڈ کو باہر نکلنے سے روک دیتا ہے ٹھیک اس میں what going on here یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پلیٹ لیٹ پارٹی ہو رہی ہے مجھے اتنا زیادہ مزہ کیوں آتا ہے ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم پھز گئے ٹھیک ہے نو سیریس پلیٹ پارٹی کہ جی نہیں ہم مزہ کر رہے یعنی پلیٹ سیریس آرٹری سے بہار نہیں نکل پا رہے سیری 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 مزہ لگ رہا ہے آپ کتنے عرصہ زندہ رہتے ہیں ہم سیف نو دن تک زندہ رہتے ہیں اس کے بعد ہم ہم ہماری ڈیتھ ہو جاتے ہیں سیری سیری نے پلیٹ کو تھنگ کہا اور چوکلیٹ اور چوکلیٹ دی تاکہ موڈ اچھا ہو تھے آگے پھر وہ آگے بھڑ گئی ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے آج کا جو ٹاپک ہے بلڈ سیلز کا وہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم کوئس کی طرف جو کوئس کے کوئسن آپ لوگ نوٹ کر لیں یہ بتائیے گا کہ ریڈ بلڈ سیلز کتنے دنوں تک زندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بتائیے گا کہ وائد بلڈ سیلز کتنے دنوں تک زندہ رہتے ہیں اور پلیٹ لیٹ کتے دنوں تک زندہ رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سیکرٹ ایجنٹ کا نام کیا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز میں موجود ہے اچھا پھر یہ بتائیے گا کہ وہ ریڈ سیکرٹ ایجنٹ جو ہے وہ بلڈ سیلز کے اندر کیا سیکرٹ کام کر رہا ہے یہ آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز موجود ہیں ان کو نائٹ کیوں بولا جاتا ہے سپا سلار کیوں بولا جاتا ہے اس کے لئے بتائیے کہ ہیلر کیوں بولا جاتا ہے تو یہ جتنے بھی کوئی اس کے قویسٹن ہیں یا آپ لوگ نے ویڈیو کے صورت میں مجھے سینڈ کر نا ہے اللہ حافظ مجھے جل سے جلد اپنی ویڈیو کو بھیل دیجئے گا